بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ سیکنڈیئر بائیلو جی چپٹر نمبر سیونٹین اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے دہیومن برین کو ہم سٹڈی کر رہے تھے برین کے ہم نے تھری پارٹس بتائے تھے فور برین، میڈ برین اور ہائنڈ برین، فور برین کے ہم نے تین ڈیویزن کی تھی جس میں ہم نے سب سے پہلے تھیلومس دوسرے نمبر پہ لیمبک سسٹم اور تیسرے نمبر پہ سیری برم تو آج ہم بسکس کرتے ہیں سیری برم سیری برم is the largest part of brain، برین کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے اور more than 80% جو ہے وہ برین کنسسٹ کرتا ہے سیری برم پہ اور اس سیری برم کو دو ہافز میں ڈیوائیوڈ کیا گیا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کہلاتا ہے left cerebral hemisphere اور دوسرا کہلاتا ہے right cerebral hemisphere اور یہ دونوں left اور right cerebral hemisphere جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اگر میری ہینڈز کو دیکھیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں right cerebral hemisphere یہ والا left cerebral hemisphere آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے اور یہ لنک ہوتے ہیں with the folds of axons بہت ساری axons present ہوتی ہیں یا large band of axons present ہوتے ہیں اور ان bands کو ہم نام دیتے ہیں corpus kelosum کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں these halves mean right اور left cerebral hemispher ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں with the means of large band of axons اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں corpus kelosum کا important short question آسکتا ہے آگے cerebral جو ہے اس کا جو outer region ہے باہر والا حصہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے folds present ہوتے ہیں بہت سارے convergence بہت سارا مرا ہوا structures present ہوتے ہیں irregular form present ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں cerebral cortex کا جو کہ زیادہ تر surface area جو اس کو کیا کر دیتا ہے increase کر دیتا ہے due to presence of many convergence cerebral cortex جو اس کے ہم functions کو discuss کرتے ہیں یہاں پہ 8 functions بتایا گئے ہیں آپ اپنی book سامنے رکھیں گے اور وہاں پہ نشان لگاتے جائیں گے سب سے پہلا function cerebral cortex کا یہ ہے کہ یہ sensory information جو اس کو process کرتا ہے کچھ sensory information جو اس کو store کر لیتا ہے جس کو ہم long term memory کہتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں استعمال کیا جاتا ہے دوسرا function ہم بتاتے ہیں cerebral cortex یعنی cerebral movements جتنے بھی actions ہمارے control کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے سارے کے سارے جو skeletal muscles ہیں وہ voluntary movements شو کرتے ہیں اور ان کی جو movements ہے وہ control کی جاتی ہے cerebral cortex کے ذریعے تیسرا function ہم discuss کرتے ہیں it is responsible for the poorly understood process یعنی وہ والے process وہ والی چیزیں جس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں سوچنے کے بعد پھر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے اس کی تو یہ بھلا کام یہ بھی ذمہ ہے cerebral cortex یعنی cerebrum کے چوتھا function ہم discuss کرتے ہیں the cerebral cortex contain primary sensory areas where signal originating in sensory organs such as eyes and air ہماری eyes receive کرتے ہیں light rays کو اور ہمارے air receive کرتے ہیں sound rays یا sound waves کو یہ دونوں primary sensory areas ہیں اور یہ میسج جاتا ہے cerebral cortex کے پاس cerebral cortex جو ہے ان کو impression کے اندر یعنی light اگر آ رہی ہے تو اس کو image کے اندر convert کرتا ہے اور اگر sound waves آ رہی تھی اس تو sound produce کرتا ہے ears کے اندر تو یہ چوتھا فنکشن ہے cerebral cortex کا پانچھا فنکشن جو ہم بولتے ہیں اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے میں role play کیا جاتا ہے cerebral cortex یعنی cerebram کا sixth role ہم discuss کرتے ہیں it is also receive and interprete یعنی receive کرتا ہے اور interprete read کرتا ہے sensation ہے وہ receive کیا جاتا ہے cerebral cortex touch کو دوسرا نام ہم tactile کا نام بھی دیتے ہیں یہ یہاں پہ لکھ لیں گے tactile touch کے لئے استعمال کیا جاتے ہے ہمارے جتنی بھی حرکات ہیں یعنی اگر lips during speech ہمارے lips move کرتے ہیں ہمارے hands move کرتے ہیں ہمارا بازو move کرتا ہے تو یہ تمام ساری کی ساری movements یہ voluntary ہوتی ہیں اور یہ control کی جاتی ہے cerebral cortex کے ذریعے 8th function ہے cerebral cortex کا this is also involved in intelligence یعنی یہ اس کا حصہ ہوتا ہے ہمارا جو ذہانت ہے reasoning وجوہات کسی بھی چیز کا cause یا judgment کسی بھی چیز کو اگر ہم پہچانتے ہیں تو یہ role یہ بھی play کیا جاتا ہے cerebral cortex کے اندر cerebral cortex کو کہتے ہیں اور cerebral کو دو حصوں میں divide کیا گیا ہے right cerebral cortex اور left cerebral cortex یا cerebral hemisophere ہمارا جو right cerebral hemisophere ہے اس کے اندر جتنی بھی neurons آتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے left part of body سے آتی ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو right cerebral hemisophere ہے وہ control کرتا ہے left side of body کو اور left cerebral hemisophere ہے وہ control کرتا ہے right side of body اس کی reason یہ ہے کہ left part of brain کے اندر ساری کی ساری جو nerves یا neurons وہ کہا سے آتی ہیں ہمارے right part of body سے آتی ہے اس کو control کرتا ہے تو یہ تھا four brain اور four brain جو ہے وہ important long question ہے اور یہاں تک four brain آپ long question لکھیں گے سارے کے سارے اس کے parts اور ان کے functions بتائیں گے next ہم discuss کرتے ہیں mid brain جو ہے درمیان میں present ہوتا ہے hind brain اور four brain کے اور یہ relay center ریٹیکولر formation کہتے ہیں جتنی بھی information آتی ہے وہ ساری information mid brain کے پاس آتی ہے mid brain اس information کی screening کرتا ہے اور screening کرنے کے بعد اس message کو send کرتا ہے اگر four brain کے پاس send کرنا ہے تو four brain میں send کیا جاتا ہے اگر hind brain میں send کرنا ہے تو hind brain کے اندر send کیا جاتا ہے mid brain humans کے اندر بہت reduce ہوتا ہے it contains auditory relay center سننے سے متعلق جتنی بھی ہمارے functions ہیں وہ اسی کے پاس آتے ہیں and center that control reflex movement of eyes eyes کی جو movement ہوتی ہے اس کو بھی mid brain control کرتا ہے mid connection کے طور پر link کے طور پر which is relay center connecting hind brain with the fore brain یعنی hind brain کو fore brain کے ساتھ یہ attach کروات ہے اس کے بعد reticular formation is very important in screening the input information before they reach the higher brain center یعنی brain کا جو higher center ہے وہاں پہ پہنچانے سے پہلے ساری کی ہائنڈ brain میں بھیج جاتی ہے یہاں تک آج ہم نے discuss کرنا تھا انشاءاللہ next hind brain انشاءاللہ ہم کل discuss کریں اور cerebral cortex کی اگر آپ دیاگرام دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کل ہم نے یہ جو part بتایا تھا brain کا یہ جو بے ہنگم طریقے سے part present تھا یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا present تھی مننجز present تھی اور اس کے نیچے جو ہے وہ present تھا تھیلمس کا structure present تھا اور یہ درمیان میں جو بہت زیادہ حصہ consist کرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں cerebral cortex کا اور یہ ڈائیگرام بھی آپ دے اور یہ آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں long band of axon جس کو ہم corpus kellosum کا نام دیتے ہیں کل انشاءاللہ ہم discuss کریں ہائنڈ brain آپ لوگ اپنے question پہنچائیں گے اور اس کو سمجھ نہیں لگی وہ question کر سکتا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ